بہتر ہے کہ اس پارمیمانی نظام کی لانت جو انگلیزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے انہوں نے ہم سے لیا ہے اقبال نے کہا ہے خلق جابینی جہان رنگ و مو زان کی از خاک احبرو یا دارزو یا دلور مصطفیٰ اورا مہار یا حلوظ اندر تلاش مصطفیٰ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے ایک صف کو منتخب کرو اب اسے اختیار دو اس کے ہاتھ کھلے رکھو اسے کام کرنے دو ہاں امپیٹمنٹ کا نظام ہو غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو اس کے لیے آپ امپیٹمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومتیں اس میں بھی ہیں اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاک کھڑے گئے تو میرے نظریک صدار کی نظام اور چھوٹے صوبے یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے صوبے ہو لوگوں کو سہولتیں ہو ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر کوئی احساس میں ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول لیتی ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریہ میں یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھول رہی ہیں بلوکستان میں گھول رہی ہیں سرائطی کے علاقے میں گھول رہی ہیں ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بڑھاؤ لیکن یہ چیزیں خلافت کی سرائط میں سے نہیں ہیں بہتر بات ہے دنیا بھی اعتبار سے بہتر بات ہے انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے باقی اصل شرائط تیل اللہ کی حقیت کا اقناق جو قرارداد مقاسد میں ملفیر ہے کتاب اور سندھ کی توٹل مالہ دستی سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلا قانون فلا ہدایت فلا انسٹرکشن فلا کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب اور سندھ کے بنافی ہیں سوہ ون کا لادم ہوگا اور تیسری بات بیر مسلم پروٹیکٹیل مائنورٹی ہوگے ان کی جان مال عزت آبوں کی افادت ہوگی لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سادھی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہاں کتاب اور سندھ کے منبع ہے قانون کا جس کو وہ تصریم نہیں کرتے موسیقی موسیقی